یہ ایکسپوز سینڈر میں پاکستان ایسوسیشن آف آٹو موٹیف پارٹس اینڈ ایکسیسریز مینیفیکچنرز کے جانب سے منقتہ پاکستان آٹو شو دوہزار سترہ کے افتتہ وفاقی وزیر سنت و پیدابار مرتضی خان جتوئی نے کیا اس موقع پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہے کہ اس سیکٹر میں بڑی تعداد میں غیر ملکی اور مقامی مندوبن شریک ہیں اور یہ ملک میں تیزے سے بڑھتی آٹو موبائل کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں حکومت کی جانب سے آٹو پالیسی کے اعلان کے بعد اس سیکٹر میں بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے اور مستقبل میں اس میں مزید اضافہ ہوگا پاکستان میں نو ایکنامک زون سی پیک کے کارپریشن کے ساتھ لگ رہے ہیں جو ڈیولپ ہوں گے آپ کے صوبائی حکومتوں کے ساتھ اور ایکنامک زون میں کوئی بھی انڈسٹری ہوگی وہ لگ سکتی ہے جوٹی فری اور اس کو ٹین ایئرز کی انکم ٹیکس ہالیڈے بھی ہوگی اس موقع پر چیئرمن پاپم مشہود علی خان کا کہنا تھا کہ نمائش میں سر سر فیصد بین الاقوامی شرکہ ہیں اس نمائش سے جوائنٹ وینچر اور سرمایہ کاری میں مدد ملے گی آٹوموٹیو سیکٹر پر دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوز ہیں ضرورت ہے کہ حکومت مختلف ممالک سے ہونے والے ایف ڈی اے کے حوالے سے کوئی لائے عمل بنائے تاکہ ان سے فیدہ اٹھایا جا سکے تقریب کے بعد وفاقی وزیر مرتضی خان جتوئی نے اسٹرول کا دورہ بھی کیا کیمرہ میں ریحان بیت کے ہمراہ ادری سرائی میٹرو ون نیوز